کیٹس اسٹریز یہاں تک کہ وہ گھاز کے بلیڈ کی طرح لمبا ہو گیا اپنے نئے پائے جانے والے سائز پر پھجوش اینڈی نے اپنی کالونی سے باہر کی دنیا کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اس نے گھاز چٹانوں اور جھاڑیوں کے نیچے سفر کیا راستے میں مختلف کیڑوں کا سامنا کیا تاہم جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا اینڈی نے محسوس کیا کہ اسے اپنی کالونی واپس آنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ اس کے ساتھی چھوٹی اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتی وہ واپس اپنی کالونی کی طرف بھاگا لیکن یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کہ اس کی کالونی پر بھوکی مکڑیوں کے ایک گروپ میں حملہ کر دیا ہے اپنے گھر اور اپنے ساتھی چھوٹیوں کی حفاظت کے لیے پوریزم اینڈی نے اپنے فائدے کے لیے اپنے نئے سائز کا استعمال کیا اس نے مکڑیوں کی طرف اشارہ کیا انہیں ان کے پاؤں سے گرا دیا اور انہیں اپنے بڑے بڑے پیرو تلے کچھل دیا اینڈی نے مکڑیوں سے لڑتے ہوئے اپنی کالونی کو بچاتے ہوئے دوسری چھوٹیوں کو خوف سے دیکھا وہ اس کی بہادری اور طاقت سے حیران رہ گئے جیسے ہی اگلے دن سورج تلو ہوا اینڈی نے خود کو اپنے معمول کے سائز میں پایا لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے ساتھی چھوٹیوں کی نظروں میں ہیرو بن چکا ہے اس دن سے اینڈی کو اینڈ میں ان کے نام سے جانا جاتا تھا اور وہ اپنی کاتھنی کو ان کے راستے میں آنے والی کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا موسیقی